یہ پھر میں آگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سندھ گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے آٹے کے اور گندم کے اوپر تماشا کیا ہے اس کو فوری ختم کیا جائے میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں پندرہ دن پہلے آٹے کی قیمت کراچی کے اندر چالیس روپے کلو تھی آج آٹے کی قیمت اٹالیس سے پچاس روپے کلو ہو گئی ہے اس کے ذمہوار سندھ گورنمنٹ ہے وجہ میں آپ کو بتا دوں انہوں نے ظلہ بندی کیا ہوا ہے کراچی کے اندر گندم آنا کو روک لیا گیا ہے ہیدر آباد میں گندم کا آنا روک دیا ہے اس وجہ سے آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ لوگ وہ لوگوں کو پیٹھنائز کر رہے ہیں جو کہ زخیرہ اندوزی کریں تاکہ یہ جو ہے چھتیس روپے اور سنتیس روپے میں گندم کو لے کے سٹاک کریں اس کے بعد آج یہ چھالیس روپے کلو گندم نکال رہے ہیں جب چھالیس روپے اور پینتالیس روپے کلو گندم نکلے آئے گا تو آٹے کی قیمت پچاس روپے اور انتالیس روپے ہو جائے گی اس کی گندم دیکھیں ہمارے پاس اس وقت ہارویسٹ کٹا ہے چوبیس لاکھ ٹن گندم پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اور ہمارے پاس اس وقت شوٹیج ہے نہیں پچھلے دفعہ سالوں کا جو انہوں نے کہا لاکھ ٹن ڈیڑھ لاکھ ٹن چوری ہو گیا چوہے کھا گیا پورے ملک کی ریکوارمنٹ بائیس سے تیویس لاکھ ہے چوبیس لاکھ کی پیداوار ہے شوٹیج کہیں نہیں ہے مگر شوٹیج کریٹ کیا جاتا ہے شوٹیج کریٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے گندم کو سٹاک کر لیتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں بیس سے پچیس پرسنٹ اس کے اوپر مارجن ہے اگر چھتیس روپے کا گندم کو لے جا کے چھالیس میں بیچیں گے تو آپ یہ دیکھیں تقریباً پچیس فیصد پچیس سے ستائیس فیصد اس کے اوپر منافع پندرہ سے بیس دن اور مہینے میں اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس گندم شوٹ ہے تو اس وقت اگر وہ ایمپورٹ کے اوپر بھی جائیں گے تو آج رشیہ سے اور یوکرین سے اگر گندم منگائیں گے دو سو دس ڈالر کے اوپر آئے گا جب دو سو دس پہ آئے گا تو وہ بھی سیتیس روپے اوپر گندم پڑے گا تو چھالیس روپے گندم ہونے کا کوئی جواز نہیں پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا روٹی کپڑا مکان روٹی سے شروع ہوتا ہے اگر یہ روٹی کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں اور لوگوں کو غریب عوام کو مہنگائی کے اس میں جکول رہے ہیں پھر دوسروں کے اوپر زمیواری نہ ٹھرائیں ایک کلو آٹا اگر دس روپے کلو مہنگا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کم سے کم ایک تندور کی روٹی کے اوپر ایک روپے کا فرق پڑے گا اور یہ اتداء ہے کیونکہ اس وقت ہارویسٹ کا ٹائم شروع ہوا ہوا ہے اگر یہ آگے جائے گا تو یہ اس کو لے کے جائیں گے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ آٹے کی قیمت پچپن سے ساٹھ روپے لے جانے کا یہ آپ لوگ اپنے اس کے اوپر نوٹ کر لیں کیونکہ یہ پورا کا پورا ایک پلان ہے تو اس لیے میں آپ لوگ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو کہ اس کے اوپر خدارہ سیاست نہ کرے اور عوام کو اگر آپ مزید کوئی اور ریلیو نہیں دینا چاہتے تو کم سے کم آٹے پہ دیں جہاں پیسے بنا رہے ہیں آپ لوگ اور بہت سے جگہ ہے پیسے بنانے کے صرف آٹے کے اوپر اگر یہ پیسے بنانا شروع کریں گے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی کم ظرفی ہے کہ اگر کھانے کے آئٹم کے اوپر اس حساب سے پیسے بنائیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ لوگ سبسیڈی دیتے ہیں ہمیں تو سبسیڈی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اسی پرائس کے اوپر کنٹرول کریں تو لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا صرف اور صرف میں دوبارہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ یہ ظلہ بندی اور یہ سٹاکسٹ کے اوپر کریک ڈاؤن کریں اور آٹے کی قیمت کو دوبارہ چالیس روپے کے اوپر اٹیس اور چالیس روپے کے اوپر لے کے آئے جو کہ پندرہ سے بیس دن پہلے تھا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نابدو و ایہاک نستعین آج ہمیں دراصل شہر کراچی کا نوحہ کا ایک پہلا بند جس کا تعلق پانی سے ہے پانی وہ اہم چیز ہے جو اگر سانس کے بعد کوئی چیز ہے تو وہ پانی ہے سانس کے اوپر خداوند تعلیم کریم کا بڑا کرم ہے کہ وہ ہوا کے اوپر حکومت سندھ کا قبضہ نہیں اگر وہ ہوتا تو اس میں بھی کرپشن ہو جاتی اس میں بھی ذخیرہ اندوزی ہو جاتی اس میں بھی اس شہر کی بربادی کا سما ہو جاتا کراچی شہر کی عبادی اور اس کی پانی کی ضروریات ابھی ابھی تک دونوں مبعم ہیں ایسانات ہیں اس شہر کے اوپر سابق حکمرانوں کے اور مرکز میں اس حکومت کے جس نے دو آزار سترہ میں سینسس کرایا وہ اس طریقے سے کرایا کہ وہ اس شہر کی عبادی جو کہ ہر زی شعور انسان اس صوبے کی حکومت اس حکومت کا میئر اس شہر کا میئر اس صوبے کے شہری کہتے ہیں کہ دو کروڑ سے تو کم کہیں نہیں کچھ لوگ تین کروڑ تک ناصر حسین شاہ صاحب نے تقریر میں اُزن فرمایا لیکن سینسس کے لحاظ سے ملیر کو شامل کر کے اس شہر کی عبادی ایک اور ستر لاکھ تو اس میں بھی کھنے نوہ شروع کب سے ہوتا ہے کہ اس شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے منصوبہ سازی شروع کی جاتی ہے سن دوہزار چار میں دوہزار سات کے اندر ایک پی سی ون کے فور کے نام سے کے لیے ایک سٹڈی شروع کی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے سٹڈی کریں اور اس کے لیے پری فیزیبلیٹی کے لیے پیڈیڈیو یہ کینجر لیکھ سے پانی لینے کے لیے اس کے اوپر تین کروڑ سنتیس لاکھ روپے کی ایک سٹڈی کی جاتی ہے جو عثمانین کمپنی کو دی جاتی ہے جو نو مختلف راستوں کو ایڈنٹیفائی کرتی ہے ایویلیویٹ کرتی ہے اور اپنی فیزیبلیٹی روپے پورٹ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دے دیتی اور کارچی وارٹر سیویل گورٹ یہ سلسلہ جو دو آزار سات سے چلتا گیا سات سال لگے ان کو اپروول لینے کے لئے دو آزار چودہ میں ایک نیک نے یہ پچیش اشاریہ پانچ بلین روپے کا پروجیکٹ اپروف کیا اور اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ پچاس فیصد سن گورنمنٹ برداشت کرے گی پچاس فیصد سن گورنمنٹ برداشت کرے گی اور زمین ایکوائر کرنے کے پیسے سن گورنمنٹ دے گی جس کا تخویلہ پانچ سو کروڑ روپے رکھا گیا یہ جو روٹ تھی یہ دو آزار چودہ میں ہوا پھر دو آزار سولہ میں یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ دے دیا گیا فرنٹیئر ورکس ارگنائزیشن کو اس کے اندر دو پیکج تھے پیکج اے پیکج بی آپ یہ ڈیٹیلز میں آپ کو سب کو ووٹس ایپ کر دوں گا تو آپ اگر سنتے ہیں نوٹ لینے کی ضرورت نہیں اس کا پیکج اے جو تھا وہ پندرہ اشاریہ دو پانچ بلین کا تھا اور پیکج بھی جو ای ای ایم میکینک این الیکٹریکل جو تھا وہ جو تھا وہ تیرہ بلین کا تھا ٹوٹل یہ کام تقریباً انہتیش اشاریہ ایک تین چھے بلین کا تھا اور جو اس میں رقم بڑھ گئی پچیش اشاریہ پانچ بلین سے اس کو سن گورنمنٹ نے کہا کہ وہ بزیر برداشت کریں اس نے فیڈل گورنمنٹ سے اس کے کوئی پیسے نہیں مانے پچھلے سال تک جب یہ کام پچھلے سال بھی نہیں دو آزار اٹھارہ نومبر تک اس منصوبے پہ بارہ بلین خرچ ہو چکے ہیں بارہ بلین بارہ سو کروڑ روپیا بارہ بلین بارہ سو کروڑ خرچ ہو چکے ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ ایف ڈیولو آ والے کہتے ہیں کہ ہم نے روزے اول کہہ دیا تھا کہ یہ کام انہتیس بلین میں نہیں ہوگا انہیں نے کہا کہ یہ کام بیالیس بلین میں ہوگا لیکن وارے وار انہیں نے تیس بلین کا یہ پروجیکٹ تو لے لیا بارہ بلین کام اس آسرے میں کے بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا حیرانی کی بات ہے کہ ملک کے اتنے مقتدر ادارے اس طرح فیصلے کرتے ہیں فوج کی کسی بھی ادارے پہ کوئی تنقید کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کو تین ماہ کے اندر ایک اپنی پروجیکٹ ایویویشن رپورٹ ای پی سی کانٹریکٹ کر کرنی سے وہ نہیں ہوئی اور وہ الزام انہیں نے عثمانی انکمپٹی پہ ڈالا صحیح ڈالا ہوگا کہ عثمانی انکمپٹی نے انہیں ڈیٹا نہیں دیا جس کے لیاتے وہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں یہ انکمپٹی دائیں پھر بد انتظامی بد انتظامی جو کہ شہوہ رہا ہے کراچی وارٹر سیوریج بورٹ کا اس کا حکومت سن نے احاطہ کیا اور سن دوہزار اٹھارہ میں انہیں نے نہیں کوئی ایکشن لیا احاطہ کس نے کیا صحیح مانو میں جسٹس ہانی نہیں جو وارٹر کمیشن بنی تھی اور اس وارٹر کمیشن کی ہدایت کے اوپر ایک نیا پروجیکٹ ڈیریکٹریٹ بنائی گئی کی فور کی یہ جولائے ان کا بھی احاطہ کیا انہیں کہا کہ اس کے اندر ورکشاپ کا کوئی پیسے نہیں رکھے گئے لیبورٹری کے لیے کوئی پیسے نہیں رکھے گئے اس مین کنال جو کہ ایک ست سترہ کلومیٹر کا تھا اس سے پانی شہر سے کیسا ملائے جائے گا اس کے پیسے بھی نہیں رکھے گئے اس پروجیکٹ میں جو پمس تھے ان کے چلانے کے لیے جو بجلی چاہیے اس کے پیسے بھی نہیں رکھے گئے جب یہ سب چیزوں کی نشاندہ ہی ہونے لگی تو پھر آگمنٹیشن پروجیکٹس کی بات ہونے لگی اور وہ جو ہے خرچہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا اور انہیں نے خرچہ کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا کہ بجلی کو گھر کو وہ پی 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 موڈ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں بنائیں گے فیصلہ تو کیا دوہزار اٹھارہ میں لیکن آج سن دوہزار بیس تک اس پہ کوئی ایک ذرہ برابر کام نہیں جو جو اسٹاف کلنی لیبارٹری ورک شاپ بریجز کے پیسے نہیں رکھے گئے تھے اس کا ابھی ڈیزائن کا کام بھی نہیں شروع کیا گیا لیکن ایک رفت تکمینہ دے دیا گیا اور اگر وہ پی سی ون کی کسٹ جو دی گئی تھی جو افرنٹیئر ورک ارگنیلیشن اچھا ستم ذریفی صرف یہاں نہیں رکھتی جس نے بھی انجینئرنگ ایسٹیمیٹ بنایا تھا جب زمین پہ کام کرنا شروع کیا گیا تو آپ کو پتہ ایک بیو کیو ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کتنا کام ہوگا مٹی ہٹانے کا سمنٹ کا سٹیل کا کیا تخمین جب زمین پہ کام ہونا شروع ہوا تو ان کی کونٹیٹیز میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا اور اس کے وجوہ دھوننے لگے پھر آپ کو پتہ ہے اپنے من پسندیدہ لوگوں کو نوازنے کے لئے ان کی زمینوں کی قیمتیں بڑھانے کے لئے تیرہ دفعہ تیرہ دفعہ راستہ تبدیل کیا گیا جس کی ویعے سے بھی قیمت پہ حثر پڑا اور پروجیکٹ کے ڈیلے ہونے کی بات ہو اب اس وقت جو ہے یہ پورا مسئلہ جو راستہ رائٹ آف وی جسے آر او ڈیو کہ لاتا ہے یہ سب جو ڈیس میٹر ہو گیا ابھی تک فیصلے نہیں ہوئے یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ کمال کی بات ہے جس کنسلٹنٹ نے ڈی ایچے کی جگہ چنی تھی یہ بیریہ ٹاؤن سے پہلے چنی گئی تھی وہ ہی کنسلٹنٹ اس کے فور کا بھی کنسلٹنٹ رہا ہے جس کے ساتھ پارٹنرشپ کی گئی یہ نوٹ کرنے واضی بات ہے کہ فائدے کس طرح کس صدارے کو کس کس طریقے سے پہنچائے جاتے ہیں جس پیسوں میں ملک ریاض اور ڈی ایچے کو زمین دی گئی تھی پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈیولپر کو ان قیمت پہ زمین نہیں دی گئی پھر اس شہر کراچی کو پانی کتا چاہیے اگر انٹرنیشنل سٹینڈر ہے پچاس گیلن یومیا فی شخص انٹرنیشنل سٹینڈر کیا ہے پچاس گیلن فی شخص یومیا ہم ڈیولپنگ کنٹری ہم مانتے ہیں ہم روز شاید نہاتے نہیں ہیں اس کے لحاظ سے بھی کم کر لیجے ہم بالٹیوں میں پانی وارٹر کنیکشن نہیں جو کم سے کم سطح بھی کھانی جاتی ہے وہ تیس گیلن یومیا دو کروڑ کی عبادی کے لیے تیس گیلن کے لیات سے چھہسو ملین گیلن یومیا پانی تو صرف انسانوں کو چاہیے اب اس شہر کے اندر صرف انسان جو ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں اس شہر کو میں پارک بھی ہے اس شہر کے اندر کی دوسری شہری ضروریات بھی ہے فائر بریگیڈ بھی ہے تو تخمینہ جو لگایا گیا آج آج کل نہیں آج گزری بھی کل بھی نہیں کراچی شہر کی ضروریت ایک ہزار ملین گیلن پانی یومیا آئے اس وقت اس شہر میں ساڑھے چار سو ملین گیلن کنجر لیگ سے اور دھابے جی کی طرف سے آتا ہے اور سو ملین شکر ہے پچھلے سال کی بارش وں کے جو پندرہ سے بیس ملین گیلن تھا وہ اب امید ہے اگلے تین سال تک سو ملین گیلن ہب سے بھی آئے گا ساڑھے جو یہاں کے ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً سو سے ڈیڑھ سو ملین گیلن پانی لوگوں نے بورنگ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اگر وہ بھی میں شامل کر لوں تو سات سو ملین گیلن ہو گیا اور آج کی تاریخ میں تین سو ملین گیلن پانی کا فقدان اس شہر کی عبادی پورے ملک کے عبادی دو اشاریہ چار فیصد سے بڑھتی ہے اس شہر کی عبادی ساڑھے تین فیصد سے تین اشاریہ آٹھ فیصد کے درمیان ہر سال بڑھتی ہے دو آزار سات سے دو آزار بیس تک عبادی تو بڑی ایک بوند کترہ یہ حکومت اس سے یہ نہیں بتا سکتی کہ سن تو آزار تیس میں کراچی کی پانی کی ضرورت کیا ہوگی اور وہ پانی کہاں سے آئے گا اگر پچھلا منصوبہ ڈیزائن اور ایکنیک سے اپروول لینے میں اور اوارڈ کرنے میں دس سال لگتے ہیں تو آج کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کو اس شہر کی فکر ہے جو کہ اس صوبے کی اگر میں ناصر شاہ کا لے لوں تو تین کروڑ کی عبادی رہتی ہے وہ یہاں ڈومیسائل ہے یا نہیں وہ کسی اور دن کا موضوع ہے رہتی ہے وہ افغانی جو رہتے ہیں وہ بنگالی بہاری جو رہتے ہیں وہ اگر سب ملاک انسان تو وہ بھی ہیں پانی تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں اگر تین کروڑ کی عبادی ہو جائے اور اس کے اوپر آپ اضافہ لگائیں تو آپ سوچیں کہ یہ عبادی دگنی ہو جائے گی اگلے دست سال میں اس کے پانی کے نظام کے اوپر کیا توجہ دے رہی ہے ذرا ایک صحیح سوال اٹھا لیا ایف ڈبلی او نے گور کمانڈر صاحب نے کہ بھائی اگر کراچی کے اندر پانی کی اتنی کبھی ہے تو یہ جو آپ ایک سنگل کنال بنا رہے ہیں اسی کی فور کی روٹ کے اوپر دو اور کنال کا پرویجن بھی ہے تو ان تینوں کنالوں کو اگر ایک کنال کر دیں گے تو لاغت کم آئی سوال بالکل درست تھا تو نومبر دو آزار اٹھارہ میں کام روک دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کو سٹڈی کیا جائے اور وہ سٹڈی کرنے کے لیے نیس پاک کو بلائی جاتا ہے اور ان سے پورتحال ہے کہ یہ ساڑھے چھے سو ملین گیلن پہ کیوں نہ لیا جائے اور پچیس فروری دو آزار انیس کو نیس پاک کو یہ کنٹریکٹ ملتا ہے یہ ہے تھرڈ پارٹی اوور آل ڈیزائن ان ریو ریو اف کے فور پروجیک فیز ون ٹو سکسٹی ملین گلن دیلی ڈیلی 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 study effectiveness of the conveyance system water availability from kinjal lake keby feeder and augmentation etc and all other allied works اچھا جی نسبات نے جو کام کرنا تھا وہ عثمانی ان کمپنی کے design کو ریمیو کرنا تھا alignment جو کہ ہلی areas تھی کرتر range کے اس کو دیکھنا تھا root passes high fill and deep cut areas کی vulnerability کو دیکھنا تھا اور اسی کنال کی access during rains کس طرح ممکن تھی وہ دیکھنا تھا improvement and protection required for intake structure and intake channel دیکھنا تھا hydrological impact دیکھنا تھا hodical design دیکھنا تھا geotech issues دیکھنا تھے geological issues دیکھنا تھے missing works دیکھنا تھے جس میں bridge staff colony water testing laboratory maintenance work transmission line and supplementary project اور کیوں کہ اس منصوبے کی operation and maintenance کس زیادہ سمجھی جاتی تھی تو اس کا بھی review کرنا تھا اس سے کہ اس کے اندر کراچی شہر کو پانی پہنچانے کے لیے دو stage کی pumping ہے k3 کے اندر one stage pumping ہے تو اس کی وجہ سے پانی جو k4 کے ذریعے سے آئے گا وہ زیادہ ہوتا اب صورتحال کہ نیس پاک نے اپنی report دے دی government of sin کو پیش کر دی گئی government of sin کو جب وہ report پیش کی گئی تو انہی نے 171 objections اور anomalies نکالی اس ڈیزائن کے اندر اب اس کے اوپر پھر ہاتھوں گتوتے اڑ گئے اور انہی نے ایک tactical committee بنا دی secretary local bodies کے تحت کہ وہ اس report کو study کرے اور یہ تاریخ ہے پانچ کومبر 2019 technical committee نے اپنی بہت ساری findings دی وہ میں چیدہ چیدہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں report لمبی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر وہ مجھے minutes of the meeting بھی چاہیئے شہریہ وہ بھی دے دی جگہ آپ کے پاس تو نہیں آ جائے شہریہ مجھے minutes of the meeting دیجئے تو وہ اس کی چیدہ چیدہ یہ تھی انہیں کہ کہ 650 million گیزن پانی کو نہیں ڈالا جائے لے کے جائے اس کو 260 تک روک دیا جائے اس کے 650 million گیزن پانی کے روادار نہیں ہوگی میں نے یہاں میں نے ادھر چھوٹے بھی جان میں یہاں پہ نہیں تو وہ 650 million گیلن پہ روک دیا جائے پھر انہیں نے کہ البتہ اگلے منصوبوں کو اگر بڑھانا ہو تو جو پہاڑی علاقہ اور روک کٹی ہے وہ فیلال ابھی کر لی جائے انہیں نے پوری طور پہ ریجیکٹ نہیں کیا اور کہ اسی راستے پہ چلا جائے اور اور ہائیلی سکلڈ پروفیشنلز کو جیسے نسپا خود ہے ان کے ڈیزائن کو ریویو کرنے کے لیے ابھی سے ڈالا جائے ان سے کہا جائے ان کنسلٹیشن ڈیزائن کیا جائے اور ریوائز پی سی ون اور ڈیزائن موڈیوکیشنز کی جائیں اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ریپورٹ آئی اور یہ ہیں ایک میٹنگ کے منٹس یہ میٹنگ کے منٹس ہیں یہ میٹنگ کب ہوتی ہے انیس مئن سن دو ہزار بیس کو ریپورٹ کے آنے کے کتنے مہینے بعد یہ ریپورٹ آگست میں آئی تھی آگست میں آئی تھی ان کو کراچی شہر سے اتنی محبت ہے اس شہر میں پانی نہ ہونے کی اتنی پریشانی ہے کہ انہیں چند دنوں میں میٹنگ کال کر لی ان کے چند دن جو ہوتے ہیں وہ کتنے مہینے ہوتے ہیں ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فیوری مارٹ ایپرل مئی نو مہینے نو مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے نو مہینے کے بعد میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا کرتے ہیں وہ ایسا کمال کا فیصلہ ہے کہ آپ سن کے سب حیان ہو جائیں گے شہر کراچی کے باسی پریشان ہو جائیں گے دنگ رہ جائیں گے اس سے کہ ان کی عقلوں کو زنگ لگا سن دو ادار اٹھارہ میں جو اسٹیرنگ کمیٹی بنی تھی کراچی وارٹ سیوریج بورٹ کی میٹنگ ہے جس کے میمبران کے نام سنیے ناصر حسین شاہ وسیم اختر روشن علی شیخ عبداللہ مراد محمد سلمان چانڈیو ایکس ایم ڈی وارٹ بورٹ اساد اللہ خاند کرنٹ ایم ڈی وارٹ بیرسٹر عبدال ستار پیرزادہ دکٹ مسٹر تاریخ حسین دکٹر نومان احمد این ایڈی کے اور مسٹر محمد علی خوصو سیکٹری پلاننگ یہ پورا بورٹ نیس پاک کی ٹیکنیکل ریپورٹ ایک ٹیکنیکل کمیٹی ایویلیویٹ کرتی ہے اس ٹیکنیکل کمیٹی میں این ایڈی کے پروفریسرز بھی تھے دوسرے ماہرین بھی تھے روشن علی شیخ صاحب اس کو چیئر بھی کر رہے تھے اس کے انہیں نے ایویلیویٹ کیا تھا اور وہ جو کمپنی تھی جس نے جس کا ذکر میں نے کیا تھا اس کا نام بھی نوٹ کر لیں اس کا نام تھا مس ڈی ای ای ٹی آر ای 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 جس نے ڈی ای ای کی زمین بھی کی اور یہ بھی کیا صورتحال یہ کہ وہ پوری ریپورٹ پڑھنے کے بعد بہت سارے لڑائی جھگڑے کے بعد جس میں سلیمان چانڈیو صاحب نے جو کمنٹ دیئے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اسے باقی میمبران ریپورٹ کو ریکممنڈیشن کو ایکسپٹ کرنے کو تیار تھے سلیمان چانڈیو صاحب نے معافی سے کوشش کروں گا تیزی سے اردو کا ترجمہ کرنوں کہیں کہیں انگریزی کا سہارا لوں گا مسٹر چانڈیو نے کہا کہ یہ پوری اسکیم دو آزار تیرہ سے دو آزار انیس تک اس میں بہت سارے کانفلکٹ آف انٹریس ہیں وائلیشن آف رولز ہیں سپرا کے تھری پارٹی ڈیزائن ریویو جو ہونا تھا پراجیک کے شروع میں وہ نہیں کیا گیا چانڈیو صاحب نے کہا کہ اس کے فور ڈیزائن میں سیریس ٹیکنیکل ایشوز ہیں خاص طور پہ ہائیڈرولوجیکل ڈیزائن میں اس میں بہت ساری ولمیٹریز ہیں بہت ساری کمزورگیاں ہیں بہت ساری مشکلات ہیں خاص طور جہاں مٹی بہت زیادہ بھئی گئی ہے اور یہ کہ اس کو تھرڈ پارٹی کنسلٹنزپ ویلیٹ ہونا چاہیے تھا جو کہ ٹیکنیکل کمیٹی نے بھی ریکمینٹ کیا چانڈیو صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ اسٹیرنگ کمیٹی کو بھیج دی جائے جو جس کے چیئرمن پی این ڈی جو ہیں میمبر ہیں اور ان سے کہا جائے کہ وہ اس کی سکوٹنی کریں ریویو کریں اپریپیٹ ایکشن لیں اور اس کے ٹیکنیکل ایشوز وغیرہ کو اگزیمن کر کے اپنے معاملات جو اس پہ نکلے ہیں وہ پروجیکٹ ڈریکٹر کے فور کو گورمنٹ کو بھیج دیں اور پروجیکٹ ڈریکٹر کے فور کو کہا گیا کہ وہ جو دو آزار اٹھارہ میں کمیٹی دی تھی اس کے پاس یہ مسئلہ بھیج دیا جائے دیسیشن اپ بورڈ یہ میں انگریزی میں ہی پڑھوں گا اس سے کہ اس میں الفاظ میں میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کرنا چاہتا لفظ پر لفظ وہ ہی فردر ویٹنگ ٹیکنکل ایویلیشن فردر سمیشن تو چیف مینیسٹر سلیش کمپٹنٹ آتھارٹی فر نیسی ایکشن بیس انٹریس پر پبک یہ دو آزار اٹھارہ سے جو کام روکا گیا ابھی اس کا ڈراب سین آیا نہیں نہ ان کو کوئی وقت دیا گیا نہ ان کو کوئی ریسورٹس دی گئیں نہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک ماہ کے اندر آپ نے اپنا ریویو مکمل کرنا ہے شہر کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے یہ دشمن ہیں سن کے بات یہ ایک خاتون آج کل جو بڑی شورت رکھتی ہیں جن کو دستہ سال پہلے کے واقعات یاد آنے لگتے ہیں اسی طرح سندھ گورنمنٹ کے بارے میں اس نے ایک جملہ کہا کہ گورنمنٹ آف سندھ کن نوٹ رن تھر ڈیزرٹ مجھے نہیں لینے کی ضرورت اس سے کہ میں اس خاتون کے ایکشنز کو نہ پسند کرتا ہوں نہ ان کی تائید کرتا ہوں لیکن اگر کوئی بات کسی نے اچھا کی ہے وہ یہ کب تک اس شہر کے ساتھ ظلم ہوگا میں بار بار کہتا ہوں وفاق سے کہتا ہوں اپنے وزیر آدم سے کہتا ہوں یہ حکومت ناہیل ہے جو حکومت منصوبوں پہ اس طرح عمل کرائے جو کہ پانی سے ہوا کے بعد سب سے اہم چیز ہے اس حکومت کو کب تک رہنے دینا چاہیے وزیر آدم صاحب وزیر آدم کراچی سے تھا آپ کو ووٹ دیا گیا تھا ہم سب کو ووٹ دیا ہے شہر کراچی نے یہ شہر کراچی وہ ہے جو اس ملک کا 58 فیصد ٹیکس جمع کرتا ہے یہ وہ شہر ہے جو ملک کی 30 فیصد ٹیکس کو جنریٹ کرتا ہے آپ ہمیں ان ظالموں کے رحم و کرم پر کب تک چھوڑتے رہیں گے اس لیے کہ یہ صرف پانی کی بات نہیں ہے اگر جہاں ہم باقی باتیں بھی کھولتے جائیں تو بے تحاشا باتیں ہیں جو ظلم و سدم اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے نہ بسے ہوئی ہیں پائپ لائن ڈسٹروئ ہو چکی ہیں جو اس شہر کا انفرسٹرکچر ہے وہ موجود نہیں ہے جتنی ریزلینس اس شہر کے لوگ دکھاتے ہیں وہ شاید پاکستان کا کوئی اور شہری نہیں دکھاتا وزیر آدم صاحب یہ شہر اور اس شہر کی نمائنگی کا اور اس صوبے کی آئین میں آئین میں موجود ہیں وہ تقاتے جو ایک وفا کی حکومت کو پورے کرنے چاہئے اگر صوبائی حکومت صوبہ کی حکومت وہاں کے عوام کی صحیح طور پر خدمت نہ کرے یہ شہر کراٹی تین کروڑ کا شہر وزیر آدم آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے صرف ایک چیز ہمیں پانی دے دو ہمیں جل سے جل پانی دے دو یہ حکومت سندھ کے پاس رہا منصوبہ تو میں آپ کو گوائی دیتا ہوں میرے یہاں سارے نمائندے گوائی دینے کو تیار ہیں میرے سارے ایم پی ای جے کہنے کو تیار ہیں کہ ہم خدا کے قرآن کے اوپر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دو سال تک اگلے یہ پانی نہیں لاکے دیں گے یہ اسی طرح التبا میں منصوبے کو ڈالتے رہے کیا یہ اس شہر کے اندر وارٹر روائٹس نہیں ہوں گے اگر پانی نہیں آیا کیا ساؤت افریقہ کی طرح انڈیا کی طرح جہاں پانی کے اوپر لڑائیاں ہوئیں اور لوگ مارے گئے اس شہر میں نہیں ہوگا ہوگا کبھی آپ وہ تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ ایک پریگننٹ عورت چار چار گھنٹے لائن میں کھڑی ہوتی ہے کہ ایک چار گیلن کا ڈرم پانی لے جا کے وہ اپنے بچوں کے لئے اور شہر کے لئے کھانا پکا سکے سابون استعمال نہیں کر سکتے آج کے دور میں جو مود ہونے اور نہانے کے لئے زمین کا پانی استعمال کرتے جو کھارا ہوتا ہے جس پہ سابون ہٹتا نہیں یہ تو ہم سب کو پتائیں نا ہارڈ وارٹر سے سابون نہیں ہٹتا اس شہر کے حالت زار پہ کرم کیجئے ہماری التجا کو سنیے اور کچھ نہیں میں تمام وہ لوگ جو اس سال کا بجٹ بنا رہے ہیں خدارہ وہ فوج کے ادارے جو ہر مشکل میں کام آنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کراچی کے کور کمانڈر صاحب آپ اگر انٹریس لے رہے ہیں تو پورا انٹریس لیجئے وفاق سے کہہ رہا ہوں پورا فنڈنگ کریں یہ پچاس فیصد فنڈ کے چکر میں جب تک کے وی سن حکومت کے نیچے چلتی رہے گی یہ درست نہیں ہوگی جو بارہ سال میں درست نہیں کر سکے وہ آئندہ کیا اس کو درست کریں گے آپ رہنے دے کے وی ان کے پاس کراچی بلک وارٹر سپلائی جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنے ذمہ لے یہ ہماری ڈیمینڈ ہے اسے کہ ہمیں خوف آتا ہے اس جو وقت ہمیں نظر آ رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی بہت اہم اس شہر کے آئندہ کے لیے پانی کی ضروریات کی منصوبہ بن دی ارے کتنے ظالم لوگ ہیں یہ حکومت سندھ کا گھنونہ چیرہ اگر میں دکھانا چروع کروں وہ کہتے ہیں کراچی کو اور پانی نہیں دے سکتے جب تک سندھ کے پانی کا کوٹا نہ بڑھے جب کہ عرصہ ہے کس کی عوام کی لوگوں کو پینے کے پانی کی کہ جدر پینے کے پانی کی ضرورت ہوگا اس کو اہمیت دی جائے گی آپ کو پتہ ہے کہ پورے سندھ کراچی نہیں پورے سندھ کے لوگ کتنا پانی پیتے ہیں جو چودہ اشار یا چار فیصد کے قریب پانی ملتا اس میں سے تین فیصد پانی پیتے ہیں اس پانی کے اوپر بھی ان کو اتراز ہے میری زبان سے کوئی کلمات نہیں نکلتے لیکن یہ وہی ہے کہ یہ شہر کو کربلا بنانا چاہتے ہیں اور کربلا کس نے سجائی تھی وہ آپ کو پتا ہے ہم آج اس پریس کانفرنٹ کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں فرات کا پانی تم بند کر دو ہم اتنی زور سے بیان کریں گے کہ آخر کار جس کی فتح ہوئی وہ آپ کو سب کو پتھا ہے اور جس کا خاتمہ ہوا وہ بھی آپ کو پتھا ہم اس شہر میں پانی کے فساد نہیں ہونے دینا دیکھتا کہتے ہم آج اسی لیے آپ کے پاس آج نہیں ہر ہفتے یہی مقام ایک ایک چیز کے اوپر اس دفعہ ایڈوکیشن کی باری تھی میرے بھائی ہنیت کی پوری تیاری تھی لیکن میں نے پانی کا موضوع بہت اہم تھا میں نے پچھلی آپ لوگوں کے سامنے کریں ہم بتائیں گے کہ حکومت سن نے کیا کیا بربادی اس صوبے میں لائی ہے صرف کراچی میں نہیں لائی اگر پورے صوبے کے مقابلے کو کراچی کو کمپیر کریں گے تو یہ جنت نظیر ندل آئے گا لیکن اگر آپ دنیا کے اس خطے کے پاکستان کے دوسرے شہروں سے کراچی کو کمپیر کریں گے تو آپ کو کراچی جہنم نظر آئے تو میں دوبارہ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس پانی کے منصوبے پہ کام فوری طور پہ شروع کیا جائے جو ماندہ چھاڑے چھہسو ملین گیلن جو مزید چاہیے اس کے لئے بھی سٹڈی فوری طور پہ شروع کی جائے اور اس کی منصوبہ سازی کی جائے اس کے کنسلٹنٹ پوائنٹ کیے جائیں چاہے کے تھری کی روٹ استعمال کریں چاہے کے فور کی روٹ استعمال کریں یا ان اور روٹ میں سے کوئی اور روٹ کو چنیں لیکن شہر کراچی کو ہر تیسرے سال کم سے کم ڈھائی سو ملین گیلن پانی کا اضافہ ہونا چاہیے ہر تیسرے سال ڈھائی سو ملین گیلن پانی کا اضافہ ہوگا تو یہ شہر جی سکے گا تب ورنہ اس شہر کے اندر حالات خراب ہوتے جائیں گے جی اس وقت کچھ بھی اس منٹس میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا منٹ میں اس پوری میٹنگ کے اندر کوئی لاغت کا ذکر نہیں ذکر نہیں میں مجھے تو دیکھیں میں کون ہوتا ہوں میں ایک سیویل انجینئر ضرور ہوں نہ میرے پاس کمپلیٹ انفرمیشن ہے نہ کمپلیٹ ڈیٹا ہے میں تو سنی سنائی کو سنا سکتا ہوں جو میرے کانوں میں بات آئی وہ یہ تھی کہ اگر یہ سے دو سو ساٹھ ملین گیلن کا منصوبہ رکھا جائے گا تو یہ جس کی ٹوئنٹی نائن بلین تھی اس کی کوسٹ ایٹی فائیب ملین ہو جائے گی اور اگر یہ چھہ سو چار سو ملین مزید آئے گا تو اس کی دو سو بلین کوسٹ ہوگی یہ کوٹ کس نے کیا ہے یہ ایف ڈبلیو کا کوٹ ہے میرا نہیں ہے ایف ڈبلیو او نے کہا ہے کہ یہ دو سو بلین کا منصوبہ ہوگا تو میں ایک اور بڑا اہم موضوع ہے اس کے ساتھ ہی اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات لوں گا وہ میں چاہوں گا کہ میرے بھائی ہنید صاحب اس کو کر لیں کور اس سے کہ یہ موضوع میں نے ان کو دیا تھا اس شہر کے اندر ہائیڈرنٹ اور ٹینکرز کا مسئلہ بڑا پرانا ہے کیونکہ چالیس حیصد کو پائپ کا کنیکشن نہیں ہے تو نہ وارٹ ٹینکر ختم کیے جا سکتے نہ ہائیڈرنٹ ختم کیے جا سکتے لیکن اس کا نظام بہتر کیا جا سکتا ہے میں انہیں دکانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس موضوع پہ کچھ روشنی ڈال دیں اور اس کے بعد میرے بھائی تلت صاحب کی جب تک اجازت نہیں ملے گی میں اس وقت تک سوالوں کا جواب دوں گا پانی اور پل باقی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا پی پی کی کہانی میں ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ تمام کیمرمن تمام میڈیا حضرات سے یہ گزارش کر کے سٹارٹ کروں گا کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن عوام جو اصل حقیقت ان تک پہنچانی ہے وہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے اور یہ بحث مبائسہ ہم باتیں کریں گے وہ باتیں کریں گے عوام کو ہم بے حقوف نہ بنائیں عوام کو جو اصل حقیقت ہے وہ آپ لوگوں نے بتانی ہے آپ نے کیمری کی آنکھوں سے دکھانی ہے ہم جگہ جگہ گئے تھر گئے تھٹھا گئے بدین گئے لارکانہ گئے جیکب آباد گئے ہر جگہ کے پانی کے ایشوز کو اجاگر کیا کراچی میں ہر جگہ گئے کورنگی میں گئے اورنگی میں گئے نیو کراچی میں گئے نورت کراچی میں گئے جہاں جہاں گئے پانی کا حال جو ہے وہ دیکھا سوشل بیم